جو ذابطہ اخلاق ہے الیکشن کا بعد میں اپنی ایکسپلینیشن ہے دیتا پھرے ہم تو ایکسپلینیشن کوئی غلطی کرتے اس کو ایکسپلینیشن ایشو ہوتی ہے ایسی غلطیاں نہ کریں تو بہتر ہے ایسی بہت غلطیاں کرتے ہیں ابھی تر ہو سکتا ہے پرائم منسل صاحب کو ہیلیکپٹر کرائے پر مل نہیں رہا ہو یا جہاز نہیں مل رہا ہو کیونکہ اس کی تازیت کے لیے انہوں نے ایک مہینے بعد سوچا وہ اس کے کلیک تھے اس کے کیمنٹ کے ممبر سے اور وہ پہلے بھی آ سکتے تھے لیکن اگر وہ آئے ہیں تو جانبوچ کر الیکشن رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے آئے ہیں اس کی میٹنگ کے بعد باقاعدہ وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری ہوا جس میں یہ بھی کہا گیا کہ آزاد لڑے گا وہ امیدوار اس کے بعد ہم اس کو وزیر بنائیں گے ہم یہ کریں گے ہم یہ کریں گے اس طرح کی باتیں بھی تو مجھے اظہار افسوس کرنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن پر الیکشن کمیشن پر اظہار افسوس کرنا پڑتا ہے کہ ہمسائے ملکوں میں تو واقعیدہ پرائیمنٹر کو روکا جاتا ہے اور جاتا ہی نہیں ہے اور یہاں دیدہ دلیری کے ساتھ گئے اور دو الفاظ ایکسپرینیشن کے بیج دیئے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن چپ اچھا بو خالب امیدواروں نے بھی گھولتی میں خاصل روپے سے لکوبت پر انضام آئید کیا ہے کہ اب ان کے جو افتران ہیں تاثر کو ان کے تبادلہ کیا گیا ہے اور جیوز پارڈی کے حامی لوگوں کو باہر پر ان کا تقرد کیا گیا ہے تو یہ آپ پر کی اندازات ہیں کل مختیار کار دو اغوا ہوئے تھے مختیار کار دو اغوا ہوئے تھے اور پھر ان کو آچانک سے بغیہ ہوئے ان کا الزام مہر سرداروں پر علی گوھر مہر پر لگتا ہے پاکستان فیوز پارڈی کے مقامی لوگوں کا یہ شبہ ہے کہ ان کو اغوا کرایا گیا ان کی کہنے پر افسر لگے ہیں وہ افسر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کسی اور کی نہیں ہے وہاں پہ ڈپٹی کمیشنر پاکستان administrative services کا لگا ہوا ہے وہاں پہ SP پاکستان پولیس جو service کو کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے کوئی کارکن نہیں ہے انہی کو لگائیں گے اور کون لگے گا یہ تو ہارنے والے کی یہی باتیں ہوتی ہیں شروع کر دی ہیں آپ نے جو دوسری بات کی بڑا ایک عجیب واقع ہویا تھا کل جو دو مختیارکار آہ غائب ہو گئے تھے میں تو پہلے assembly میں تھا اور اس وقت تھوڑا دیر سے پتا چلا تھا اسی وقت ایف آئی آر داخل کی گئی ایف آئی آر میں لکھا گیا ہے ایک مختیارکار اس کو تو آپس سے لے گئے اور اس کے بعد میں نے immediately chief secretary کو جو اس وقت آئی جی ان سے باہر کسی ان کے پاس چارج ہے آئی جی ان سے بات کی کمشنہ سکھر سے بات کی کہ یہ مجھے بازیاب چاہیے یہ کیسے ہو گئے اور اگر آہ گورنمنٹ سیونٹی سیف نہیں ہے تو میرے اوپر یہ بہت بڑا سوالیاں نشانے کی کیا ہو رہے ہیں خیر رات کو وہ واپس آگئے لیٹ نائٹ میں نے سنا واپس آگئے میں نے آج صبح چیف سیکٹری اور کمشنر سے کہا ہے اور پولیس سے کہ کی ان کا بیان لے اگر یہ خود سے غائب ہوئے تو یہ بڑا غلط ہے اس لیے کہ میرے پہ لگتا ہے نا حکومت پہ کیا ہو رہا ہے تو یہ ایسی چیز برداشت نہیں کی جائے گی اس کے پیچھے جو بھی ہوگا اگر واقعی وہ آگوا ہوئے تو اس کے پیچھے اور الیکشن کے لیے آگوا کی وجہ سے آگوا ہوئے تو تو یہ بہت سیدھا دھاندلی کی طرف ایک جاری ہے یہ بات اور اس وقت الیکشن کمشن کو اس کا نوٹس کہنا چاہیے سب سے پہلے ہم تو ایڈمسٹریٹیبلی نوٹس بھی لیں گے لیا نوٹس واپس ہوئے اس کی تفتیش بھی ہو گئی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ایف آئی آر میں جو بھی مسئل ہوگا وہ سامنے آئے گا شاہ صاحب آپ تو بے تک چیز اکر صاحب کل سے بڑی جنگ چل رہی ہے لیئر کراچی اور کیمشی میں اپنا اپنا اپنے کے درمیان بجلی کی بلوں پر تفتر بجلی کٹی کی ہے یہ یہ معاملہ آپ سے شہر کرتا ہے میری بات سنیں دیکھیں ہم بڑے نا دہندہا ہیں اور ہمارے اربو روپے کے بجلی کے بلے ہیں جو فیڈل گورنمنٹ کو دینے ہم نے اپنے سارے بل کلیر کی ہوئے ہیں ہم اپنی جو باقی ادارے ہیں ان کو بھی پورے پیسے دیتے تھے کہ وہ بجلی کے بل کلیر کریں اگر کوئی ادارہ اپنے بجلی کے بل کلیر نہیں کرتا ہے ڈسپائٹ کہ اس کو پوری بجٹ ملی ہوئی ہے فیڈل گورنمنٹ سے بھی وہ بھائی میں آپ کو بتاؤں گا اس لیے کہ آج وہ میرے پاس نمبر آگے ہوئے ہیں میں نے اسمبلی میں اپنی آخری سپیچ میں بات کہی تھی اور یہ موقع ہے آپ لوگ سب ساتھ ہیں تو وہ بھی ڈیٹیل بتا دوں گا ہمیں فیڈل گورنمنٹ سے کم پیسے ملیں اپنے شہر سے لیکن ہم نے جو شہر رکھا تھا مقامی اداروں کا ان کو وہ پورے پیسے ٹرانسور کیے ہیں میں اپنے شہر کے بارے میں بتا جاتا ہوں میں نے اسمبلی میں بتایا تھا کہ جو اوریجنل بجٹ تھا سترہ جون تک سترہ جون کو جو پہلی آخری کس تاہی تھی اب تیس جون کو یہ اب کل آئی اٹھائیس جنوالی سترہ جون تک ہم ون سیونٹی فور بلین شورٹ تھے ایک سو چوتر عرب روپے لیکن چار جون چار جون کو نہیں تیرہ جون کو ہمیں ایک خط دے کے بتا دیا گیا تھا کہ چھے سو پیسٹ نہیں آپ کو چھے سو پینتیس عرب تھے یا چھے سو اکتیس عرب تھے چوتیس عرب کم ملیں گے تو وہ ایک سو چوتر میٹھ کر دیا ہمارے تیرہ جون کو تیرا جون کو کہا کہ پورے پیسے نہیں دیں گے آپ کو چونتیس عرب کم دیں گے آپ کو ایک سو چالیس ملیں گے ایک سو چالیس میں سے جو شورٹ تھے جو ملنے تھے ایک سو چالیس ان نے کہا تیس جون کو مل جائیں کہ تیس جون سے پہلے کل اٹھائیس جون تھی کل بیالیس عرب روپے ہمارے ایک آؤن میں فیڈل گورنمنٹ سے آئیں اگر بیالیس یہ آئیں دو ایک عرب روپے انہوں نے وہ ڈیڈکٹ کرتے ہیں لونز کے اگزیکٹ نہیں رفلی پیتالیس کر لیں پیتالیس سے کمی ہوں گے تو ایک سو چالیس میں سے پیتالیس عرب میکس آئیں پچانوے عرب روپے ابھی بھی فیڈل گورنمنٹ کے پاس باقی ہیں جو انہوں نے دینے ہیں یہاں تو اطراف کریں کہ بری طریقے سے ناکام ہوئے اتنا شورٹ فال کبھی نہیں آیا یہاں تو اطراف کریں کہ بری طریقے سے ناکام ہوئے اور اس ملک کے لوگوں کو سہولیات دینے میں باقی تین صوبے نہیں بولیں گے لیکن میرا فرض ہے اور یہ تینوں صوبوں کے ساتھ ہوا ہے لیکن فیلیر عمران خان کا ہے وہ کلیکٹ نہیں کر سکا ہے کبھی ایک کو اٹھاتے کبھی دوسرے کو اٹھاتے ہیں حل ایک ہی ہے جو آدمی نائل اوپر بیٹھا ہوا ہے جو اپنا کام نہیں کر سک رہے اس کو میرے خیال ہے اٹھانا پڑے گا اور کوئی راستہ لے گا میر کے میر کو تم نے بتایا ہم نے پورے پیسے دیئے آپ کو پوری تنخواہ دیں آپ کا ادارہ اگر پوری تنخواہ دے اور پھر آپ کہیں کہ میں خرچہ نہیں کروں گا میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اس ملک کے لوگوں کو ہم تو کر رہے ہیں پہلے دن سے کہ یہ اس اہل نہیں ہے ملک کے لوگ جو ہے اگر آپ اہم پبلک میں جائیں گے میں آپ سے یہ تو آپ ادھر شاید نہ کہیں اکیلے میں پوچھوں گو تو آپ بھی کہیں گے کہ عمران خان کو اٹھانا چاہیے ابھی بھی کہہ رہے ابھی بھی میڈیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو اٹھانا مراد آپ کی کس کی ہے جو آپ نے کہا اوپر بیٹھے بڑے آمی کو اٹھانا امران خان میں نے کہا ہے سیدھا سیدھا یا اگر یہ عمران خان لکھنے میں آپ کو نام لینے میں تکلیف ہوتی ہے لکھنے میں تکلیف ہوتی ہے تو عذاب خان لکھ دیں عذاب خان لکھ دیں بات لکھ نہیں نہیں وہ میں نے اس کی وجہ بتائی ہے نا اچھا یہ الیکشن میں جو مہر برادران نے فوج مقرر کرنے کا جو مطالبہ کیا ہے اس کو آپ کے سے دیکھیں دیکھیں چاہے وہ گھوٹکی ہو چاہے وہ فاٹا ہو ہماری پارٹی نے ایک موقف رکھا ہے اور جس میں انہوں نے اپنی ریزرویشن دکھائی ہے اب یہ الیکشن کمیشن سے ہی رجوع کیا جائے گا جو فیصلہ ہو میں اس پر تھوڑا سا ایڈ کر دوں دیکھیں پارٹی کی پوزیشن یہی ہے کہ سیولین اداروں کو الیکشن کرانے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو کرانا ہوتا ہے اور سیولین اداروں کے تھوڑ کرانا ہوتا ہے ہمیں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہونا پڑے گا اور الیکشن پروپر فیر فری الیکشن اس ملک میں ہونے چاہیے اور پھر جس کو بھی عوام ووٹ دے اس کو جیتنا چاہیے جو دوہزار اٹھارہ میں آپ کو پتا ہے کچھ جگہوں پر اترازات ہماری پارٹی کے ہیں اس قسم پر اترازات دوبارہ نہیں ہونے گی کسی بھی الیکشن میں آپ کا بیان میں نے سن لیا سنگ بھائی میں یہ پورا جواب اپنی اسمبلی کی تقریب میں اور سعید بیٹھے ہیں سعید بھی بتا چکے ہیں کے فور میں میں تاریخ بتائیتا ہوں سولہ ستمبر دوہزار اٹھارہ کو پرائم منسٹر صاحب کراچی پہلی بار تشریف لائے تھے پرائم منسٹر بننے کے بعد اور کے فور کا منصوبہ اپنے پارٹی کے لوگوں کے کہنے پہ بند کر آکے چلے گئے اور آج تک اس طریقے سے وہ سٹارٹ نہیں ہو سکتا اب میں اس کا اور کیا بتاؤں ادھر سے جواب لیں وہ خود آکے کہے گئے کہ اس میں بڑی کرپشن ہے بھائی کرپشن ہے جس نے کیا اس کو بھلے اٹھاؤ اس کو تانگو کراچی کے لوگوں کے ساتھ ظلم نہ کرو تو یہ منصوبہ تو اس وقت بند کر کے چلے گئے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا ہم ڈیسالینیشن پلانٹ لگائیں گے یا آپ سب کی مجھ سے پوچھنے کی وجہ اگر آپ اپنا ریکارڈ دیکھیں تو آپ نے سمجھے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کے خلاف چلا رہے ہوں گے اس لیے کہ روکا تو پرائم منسٹر میں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا یہ آپ کو میں اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں سولہ ستمبر دوہزار اٹھارہ یہ کہہ کے کہ اس پروجیکٹ میں بڑے گھپلے ہوئے ہیں فرنٹی ورک اوگزانیزیشن جو ہے وہ اس کے ٹھیکیدار ہے پیسے سارے ایف ڈیو کو ملے ہیں بہت گھپلے ہوئے ہیں اس لیے اس پروجیکٹ پر ہم پیسے نہیں دیں گے یہ بہت کلیرلی انہوں نے کہہ دیا تھا بھائی یہ اپنا قانون بنا رہے ہیں اپنے آئین بنا رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جب تک کوئی آدمی کنڈکٹ نہیں ہوتا وہ اسیمبلی کا میمبر رہتا ہے اور جو اسیمبلی کے قوانین ہیں اس کے تحت پروڈکشن آرڈرز جاری ہونے چاہیے تو یہ اپنا قانون بنانا جو ہے اپنے طرف سے کہہ دے نا کہ فلانا چور ہے فلانا ڈاکو ہے اپنے آس پاس کے لوگ آج بھی وہ میں نے دیکھا تھا کہ چلا رہے تھے کہ فلانا آمیر فلانا آمیر کے پیچھے ہو اور پیچھے ایک آمیر کا بندہ بیٹھاتا تو وہ چیزیں ان کو ابھی ایک ہی طرف نظر جاری ہے میرا نیک خیال ہے کہ پرائم منسٹر میں تو بہت کلیرلی کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر کمپلیٹ فیلیر ہے وہ کام نہیں چلا سکتے عوام کو سوچنا ہوگا ان کے اپنی پارٹی کو سوچنا ہوگا آپ کی موجودگی آپ کی موجودگی کا تھوڑا سا بلاول بھٹو زرداری کے علاوے اس ملک کو کوئی نہیں چلا سکتا میں تھوڑی سی آپ کے سرو یار میں دراصل انتظار کر رہا ہوں میں دراصل انتظار کر رہا ہوں گورنمنٹ پاکستان کا اور عذاب خان کا کہ وہ ہمیں بتائے کہ انہوں نے یہ کیوں ضروری محسوس کیا تھا بیان دینا کہ ہم ڈالر کو زخیرہ کرنے والوں کے گھروں پر چھاپے ماریں گے اور پھر ابھی تک ان چھاپوں کے بارے میں بتایا کیوں نہیں کہ کس کس نے ڈالر کو زخیرہ کیا اور مارکٹ میں ڈالر سے پیسے کمائے کسی نے ڈالر خرید کر کے چھپائے اور ڈالر مہنگا ہوا اور ایک ہیجان سا پیدا ہو گیا اس وقت تک یہ حکومت وہ بتاتی کیوں نہیں ہے کہ کس نے زخیرے کیے اور کتنا کمایا اور کس کو کتنا حصہ دیا میں اس کے انتظار میں سر یہ فرمائیے گا بھی ایپی سی جلاس میں مولانا فادلو ریوان سامنے جو پشکش رکھتے گلاور بستر صاحب کے سامنے پہلی یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نا احیل ہے موجودہ حکومت اور وزیر آزم تو اس کو ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے دوسرا یہ کہ انہوں نے ایک صحابہ کی شام میں نازیبہ الفاظ کے والد کرے وہ انہوں نے بھی ٹوپک اٹھایا جس پہ یہ کہہ دیا گیا کہ سیاست میں دین کو نہیں آنے سر آپ یہ نہیں سمجھتے اگر نازیبہ الفاظ سکتا ہے تو اس میں معافی کا مطالبہ کرنا چلیں گے یہ ریکورٹ ہوئی ہے یہ کوئی بات اندر رکھتے ہیں یہ ریکورٹ تو کئی نہیں ہے جلے بھائی زرائے صاحب چلاتے ہیں اب اس پہ ہم کیا دثرا کریں گے میں موجود نہیں تھا اس میں ہم لوگے سے کوئی موجود نہیں ہے یہ تو آپ کہہ رہا ہوں میں مطالبہ کر رہا ہوں اللہ آپ مطالبہ کیوں نہیں کرتے آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں نا میں تو کہہ رہا ہوں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں اپنے صوبے کی مفادات کو دیکھ رہا ہوں میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک سو چوتر عرب کی جگہ پہ ہمیں پچانوے عرب روپے کم اس کم پچانوے عرب روپے کم ملے تیس جون ہو گئی اب پیسے نہیں آئیں گے اب وہ اریاز میں کچھ دیں گے تو یہ یو ہی بات ہے کہ آپ کی تنخواہ جو ہے آپ کو چھے مینے بعد دی جائے کچھ ایسی ہو جی نہیں وہ خبلوں کے ساتھ ہے نا پورے صوبے کے ساتھ تو نہ کریں یا